شکرین کی لڑائی میں امریکہ کی جو فوجی طاقت ہے اس نے دنیا کے سامنے اس کی طاقت کو بے پردہ کر دیا ہے ایسی لگاتار خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جو پتھیاروں کے جو بندار ہیں وہ لگاتار خالی ہوتے ہوئے جا رہی ہیں جہاں مزائلوں کے سٹارٹ کم پڑ رہا ہے وہیں ایسی خبریں آئی ہیں جس نے امریکہ جو سوپر باور بنا پھرتا ہے اس کے اوپر ہی سوالات اٹھانے پر مجبور کر دیا ہے یہ خبریں ایسے وقت میں آ رہی ہیں جب امریکہ والے بری طرح سے یکرین جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کا جو ہائپر سونک مزائل کا ٹیسٹ ہے وہ فیل ہو چکا ہے اور دوسرا امریکہ کے جو خطرناک ایف تھلٹی فائف جہاز ہیں وہ آدھے ہی جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہیں ایسے میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ اگر چین اور روس کے ساتھ امریکہ کی جنگ ہوتی ہے تو امریکہ والے پھر کیا کریں گے ڈیٹیل دیکھئے اس رپورٹ میں اگر ورلڈ وار تھری ہوتی ہے کیا روس اور چین کا مقابلہ کر پائے گا امریکہ روس اور چین کی ہائپر سونک جو مزائلیں ہیں اس کو کیسے روکے گا امریکہ آدھی ہوائی طاقت کی مدد سے امریکہ والے کیسے مقابلہ کریں گے روس اور چین کا یورپ ایشیا اور میڈل ایسٹ میں تین خطرناک مورچوں میں فسا امریکہ کے لیے ایک ہی وقت میں تین بوری خبریں آئی ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ امریکہ کا جو ہائپر سونک مزائل پروگرام ہے وہ بلکل پوری طرح سے فیل ہو چکا ہے دوسری بڑی یہ خبر ہے کہ امریکہ کے جو ایف تھلٹی فائب جہاز ہیں وہ جنگ کے لیے صرف آدھے ہی تیار ہیں تیسری خطرناک خبر یہ ہے کہ امریکہ کے جو جرنل ہیں مارک ملی ان کا کہنا ہے کہ اس سال جو روس ہے اس کو اس جنگ میں ہرانا نامنکن ہو گیا ہے امریکہ کے لیے سب سے بڑا دھچکا اس کے ہائپر سونک مزائل کا فیل ہونا ہے ہائپر سونک مزائلوں کی اس ریس میں جہاں چین اور روس والے بہت آگے ہیں وہیں ہائپر سونک مزائل کی اس ریس میں امریکہ والے بہت پیچھے ہیں چین اور روس کو ٹکر دینے کے لیے امریکہ نے اے جی ایم ون ایڈ تھری اے آر آر ڈبلیو پروگرام شروع کیا تھا اس کے دو پروگرام فیل ہونے کے بعد یہ پروگرام بیچ میں لٹک گیا ہے اے جی ایم ون ایڈ تھری اے آر آر ڈبلیو کا پہلا ٹیسٹ ایک مارچ اور دوسرا ٹیسٹ 13 مارچ کو کیا گیا تھا لیکن دونوں ٹیسٹ فیل رہے اب امریکہ نے ہائپر سونک مزائل ٹیسٹ فیل ہونے کے بعد یہ اعلان کیا ہے کہ اب امریکہ والے ہائپر سونک ایچ اے سی ایم کروز مزائل کے اوپر پر فوکس کرے گا اے جی ایف ون ایٹھی تھری اے آر آر ڈبلیو پروگرام کو ایسے وقت میں ختم کیا گیا ہے جب اس کے دو ٹیسٹ ابھی کرنا باقی تھے امریکہ کے اس ہائپر سونک کا فیل ہونا جہاں امریکہ کی ائر فورس کے لیے بڑا دجکہ ہے وہی امریکہ کی جو کمپنی لاکٹ مارٹن ہے جو امریکہ کے لیے ہتھیار تیار کرتی ہے اس کو بھی ایک بہت ہی بھیانک دجکہ ہے وہ بھی تب جب امریکہ کے فائٹر جٹوں کو لے کر ایک بھیانک خبر آئی ہے امریکہ کے جو ائر فورس کے جرنل ہیں ان کا ایف تھلٹی فائف کو لے کر ایک بڑا بیان آیا ہے اس جرنل کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کے جو ایف تھلٹی فائف جہاز ہیں ان میں سے آدھے ہی جنگ میں اترنے کے لیے تیار ہیں فروری میں امریکہ کے پانسو چالیس ہی ایف تھلٹی فائف جہاز جنگ کے لیے تیار تھے امریکہ کے اس جرنل نے وائٹ ہاؤس کے سینٹ کو یہ باتیں بتائی ان کا یہ خلاصہ امریکہ کی جو ائر فورس ہے اس کے لیے سب سے بڑا دھچکہ ہے کیونکہ امریکہ والے فائٹر جٹوں کو اپنی سب سے بڑی طاقت بتاتا رہا ہے اور آج اس چیز کا خلاصہ ہو گیا ہے کہ امریکہ کے مزائلوں کے گدام خالی ہو چکے ہیں ان کے فائٹر جٹ جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں اور امریکہ والے ہائپر سونک مزائل کا جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی فیل کر چکے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے